بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی جو آج کا ہمارا ٹاپک اور نیو سسٹم ہے وہ ہے انڈوکرین پیتالوجی اس کی ہم ڈیٹیل میں جائیں گے دیکھیں گے جی انٹیری پیچوٹری میں کون کون سی ڈیزیزز ہو رہی ہیں تو کیا ہو جاتا ہے پوستیری پیچوٹری میں ڈیزیزز ہوں تو کیا کیا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے انٹیری پیچوٹری گلینڈ ڈیسارڈر اس میں سب سے پہلے ہم ڈسکاس کریں گے پیچوٹری اڈینوما دیکھیں پیچوٹری اڈینوما میں میں سب سے پہلے آپ کو آورویو دے دوں پھر اس کو ہم اچھے سے ڈیٹیل میں کر لیں گے اڈینوما میں کیا ہوگا اس میں نہ یہاں تو یہ فنکشنل ہو سکتا ہے اڈینوما آپ کو پتہ بینائنٹیمر ہوتا ہے یہاں تو نون فنکشنل ہو سکتا ہے اگر ہم بات کریں فنکشنل کی بچو فنکشنل میں پتہ کیا ہوگا کہ کوئی نہ کوئی آپ کے ہارمون کے ساتھ ایشو ہوگا ٹھیک ہے ہارمون کے ساتھ ایشو ہوگا لیکن جو نون فنکشنل ہے اس کے اندر پتہ کیا ہوگا آپ کے جو لوکل سٹرکچر وہاں پہ پاس پریزنٹ ہوگی وہاں پہ ان کا ایشو ہوگا ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے اکورڈنگ ٹو بک نون فنکشنل کو ان سے ہوگی نون فنکشنل فار ایگزمپل کہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے سمجھانے کے لیے یہ ایک برین پڑھا ہوگا ہے ایسے ٹھیک ہے یہ یہاں پہ ایسے ایک ٹیومر ہوگا ہے بینائن ٹیومر ہے پچوٹری ایڈینوم ہے اب مجھے بتائیں یہاں پہ ہمارا پڑھا ہوگا ہے ایک اپٹک کیازما ٹھیک ہے اپٹک نرف جاتی ہے اپٹک کیازما کے بعد اور پھر مطلب کہ آپ کے کمپلیٹ فیجن ایک نارمل پرسن دیکھ سکتا ہے یہاں پہ پڑھا ہو اپٹک کیازما اب مجھے بتائیں جو یہ ٹیومر تھا وہ ایسے بڑھتا ہے بڑھتا 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 ایسے اس کو کمپریس کرے گا اپٹک کیازما کو ڈیفنیٹلی اپٹک کیازما کو کمپریس کرے گا جب آپ اپٹک کیازما کو یہ ٹیومر کمپریس کرے گا اب مجھے بتائیں جو ویجن تھی وہ نارمل رہے گی ڈیفنیٹلی اٹس نارٹ نارمل اب یہ نارمل نہیں رہے گی ٹھیک ہے آپ دیکھیں اگر فار اگزیمپل آپٹیک کیازما کمپریس ہو گیا تو پیشنٹ کو کیا ہو سکتا ہے بائی ٹیمپورل ہیمینوپیا اب یہ بائی ٹیمپورل ہیمینوپیا بلی کیا کہانی ہے آپٹیک کیازما کمپریس ہو اس کی وجہ سے بائی ٹیمپورل ہیمینوپیا ہو گیا یہ دو آئیز ہیں ان کی جو یہ آؤٹر سرفیز ہے یہ باہر والی جو لیٹرل پارٹ ہے یہاں سے یہ والا میں اس کو یہ والا یہ والا آؤٹر سرفیز کی کیا ہو جائے گی ویجن لاؤس ہو جائے گی جو آؤٹر پارٹ ہے اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں بائی ٹیمپورل ہیمینوپیا یہ افتمالوجی میں نیورو میں ہم ڈیٹیل میں جائیں گے یہ کیوں ہوتا ہے اس کے پاس سے اور کونسے سٹکچر ہوتے ہیں جو کمپریس ہو جائے تو فردر ڈیزیزز ہو سکتی ہیں اب دیکھیں اب جب یہاں پہ ایڈینوما سائز میں بڑھ رہا ہے ایسے بڑھ رہا ہے بڑھ رہا ہے بڑھ رہا ہے بڑھ رہا ہے تو جو آپ کا پچوٹری ہے although وہ anterior ہو یا posterior ہو وہ بھی تو کمپریس کرے گا تو پیشنٹ کو ہائیپو پچوٹریزم ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی ہو سکتا ہے جب آپ کا پچوٹری ہی کمپریس ہو گیا تو وہ صحیح طرح ڈیولپ نہیں ہو سکے گا اور تھرڈ فیچر اس پیشنٹ کے اندر ہم کیا دیکھیں گے ہیڈک سردرد ہوگا پیشنٹ کا یہ تین سے چار ایمپورٹنٹ فیچرز تھے جو ہم کس کے اندر دیکھتے ہیں نون فنکشنل ٹیومر کے اندر لیکن آج کے جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ ہے فنکشنل ٹیومر دیکھیں اب ہم بات کرتے ہیں جی فنکشنل ٹیومر کی فنکشنل ٹیومر میں بھی سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اب فنکشنل جو ہوگا وہ بیس کرے گا کہ کون سے ہارمون کو اس نے آپ کا انوالف کیا ایفیکٹیڈ ہو رہا ہے اور ایگزمپل ہم بات کرتے ہیں جیسے کہ موسٹ کومن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پرو لیکٹن ہارمون اب دیکھیں پرو لیکٹن کیا کرتا ہے ملک پروڈکشن میں ہیلپ کرتا ہے فیمیل میں ایسے ہی ہے فنکشن تو اس کا یہ ہی ہوتا ہے پرو لیکٹن کا اب ایک پیشن کو پچھوٹری اڈینومہ ہو گیا فنکشنل اب مجھے آپ بتائیں کہ جو اس کا پرو لیکٹن ہے وہ زیادہ پروڈیوچ نہیں ہوگا دیفنیٹل زیادہ ہوگا ہائپر پرو لیکٹنیمیا نہیں ہو جائے گا اس پیشن کے اندر دیفنیٹل زیادہ ہوگا اب دیکھیں بینائنٹیومر کی وجہ سے ہو رہا تو اس پیشن کو ہم پرو لیکٹنومہ کیا سکتے ہیں انڈیکیٹ کر سکتے ہیں دیفنیٹلی اس پیشن کو پرو لیکٹنومہ انڈیکیٹ کر سکتے ہیں جو اس کا نورمل لیول ہوتا ہے پرو لیکٹن کا یا ہماری بک پہ نہیں منچن اس والی پہ لیکھ لیجے گا جو نورمل لیول ہوتا ہے کس کا پرو لیکٹن کا وہ ہوتا ہے 500 مائکرو یونٹ لیٹر جو بھی اس کا وہ بنتا ہے ابریبیشن آپ دیکھ لیجے گا 500 ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ اس کا نورمل لیول ہے کس کا پرو لیکٹن کا اب دیکھیں ایڈینومہ کی وجہ سے اس کا لیول انکریز کر گیا وہ 1000 بھی ہو سکتا ہے یا 5000 بھی ہو سکتا ہے اگر فار اگزیمپل اس کا پرو لیکٹن کا لیول اتنا زیادہ ہو گیا 1000 سے زیادہ ہو گیا اس کو کہتے ہیں مایکرو ایڈینومہ ابھی پیشن کو مایکرو ایڈینومہ ٹھیک ہے مطلب لیس تین ٹین ایم ایم اس کا کیا ہے ٹیومر کا سائز ابھی لیکن اگر اس کا پرو لیکٹن کا لیول 5000 سے زیادہ ہو گیا ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے پیشن کو کیا ہے مایکرو ایڈینومہ اور اس میں کیا ہوگا کہ ٹیومر کا سائز کتنا ہوگا لیس تین ٹین ایم ایم اب آپ نے یہ دو سے تین باتیں یاد رکھیں اس کے اکارڈنگ ہم نے اس کا ٹریٹمنٹ کرنا ہے جب ہم اس کو ٹریٹ کریں گے اس پیشن کو تو اس کے اکارڈنگ کریں گے یہ بات آپ نے موٹی موٹی جو میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہانی یہ اب آپ نے یاد رکھنی ہے اب ہم چلتے ہیں اس کی ڈیٹین دیکھیں ہمارے نام فیزیلوجیکلی بھی کیا ہو سکتا ہے پرو لیکٹن کا لیول انکریز کر سکتا ہے اب آپ مجھے بچے بتائیں کہ فیزیلوجیکل فیزیلوجیکلی کب پرو لیکٹن کا لیول انکریز ہوگا جب پیشن کیا ہوگا ایک فی میل کیا ہوگا پریگنٹ ہوگی پریگننسی میں ٹھیک ہے اب ہمارا آپ کا جو فی میل میں پرو لیکٹن کا لیول ہے وہ انکریز کر جاتا ہے کیونکہ ملکی پروڈکشن کرنی ہوتی ہے اس نے نمبر ون نمبر ٹو دیورنگ لیکٹیشن مدر جب فیڈ کراتی ہے تب بھی اس کا لیول انکریز کر سکتا ہے وہ پوچھ سکتا ہے examiner پوچھ سکتا ہے فیزیلوجیکلی آپ کا کب پرو لیکٹن کا لیول انکریز کرتا ہے پریگننسی میں کر سکتا ہے لیکٹیشن کے وقت کر سکتا ہے اور دیورنگ سلیپ سٹریس یہ تین سے چار امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جن کے اندر پرو لیکٹن کا لیول انکریز کر سکتا ہے اور دیورنگ کوئٹس سیکسل اکٹیوٹی پرو لیکٹن کا لیول کیا کرے گا اس پیشن کے اندر انکریز کر سکتا ہے اب دیکھیں ایسی کون سی ڈرگ ہے جو پرو لیکٹن کا لیول انکریز کروا سکتے ہیں فار اگزامپل دوپامین انٹاگونیسٹ اب ایسی کون سی ڈوپامین انٹاگونیسٹ ڈرگ ہے جو پرو لیکٹن کا لیول انکریز کروا سکتے ہیں میٹ کلوپرامیٹ میٹو کلوپرامیٹ یہ انٹی امیٹیل ڈرگ ہے دوپامین اویز انورسلی پرو پورشنل ٹو پرو لیکٹن جب ڈوپامین کا لیول انکریز کرتا ہے تو پرو لیکٹن کا ڈکریز کرتا ہے اب فار اگزامپل ایک پیشنٹ کے اندر ہم ڈوپامین اس کو بار بار ومیٹنگ ہو رہی ہم اس کو ڈوپامین انٹاگونیز دے رہے ہیں کونسی میٹ کلوپرامیٹ تو وہ کیا کرے گی پرو لیکٹن کے لیول کو ڈکریز کرے گی جب پرو لیکٹن کے لیول ڈکریز کر جائے گا سوری اس پیشنٹ کے در جو پرو لیکٹن کے لیول وہ انکریز کرے گا ڈوپامین انٹاگونیز دے رہے ہیں جب پرو لیکٹن کے لیول انکریز کرے گا وہ بار بار یوز کر رہے ہیں تو یہ ہائپر پرو لیکٹن ہائپر پرو لیکٹن کروا سکتا ہے ڈیفینٹلی ہائپر پرو لیکٹن کروا سکتا ہے دورنگ ڈوپامین انٹاگونیز تب یوز کرنے کی وجہ سے کروا سکتا ہے نمبر 2 نمبر 1 یہ اپنے ایپورڈن کا لیول ہے وہ انکریز کر سکتا ہے ٹھیک ہے یہ تین سے چار ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس کے اندر کیا ہوتا ہے ہمارا پرو لیکٹن کا لیول انکریز کر سکتا ہے اب دیکھیں اب ہم اتنا پیتالوجیکل ڈیزیز کی طرف چلتے ہیں ہم آگے جاتے دیٹیل میں پڑھیں گے تھورائیڈ کو ڈسکس کریں گے ادھر میں آپ کو تھوڑا سا آورویو دے دیتا ہوں کہ فور تھی ہائیپو تھوراڈ ڈیزمב�ہ میں تشبیر coo جیگہ ہائیپو تھوراڈ ڈیزم ہے ہائیپو تھوراڈ ڈیزم میں کیا ہوتا ہے کہ جو T3 & T4 ہے اس کا لیول ڈکریز ہوتا ہے اور تھورائیڈ سٹیمولیٹنگ ہارمن کا انکریز ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ direito میں ہوتا ہے ہائیپو تھوراڈ ڈیزم میں پیشنٹ کے اندر جب ہائیپو تھوراڈ ڈیزم کے پیشنٹ کے اندر T3 اور T4 کا level decrease ہوگا estosukنی سیمولیٹنگ hormone کا level increase ہوگا یہ زیادہ سے زیادہ message دے گا Thorotropic releasing hormone کو جتنا Thorotropic releasing hormone کو message ملے گا پرو لیکٹن کی اور Thorotropic releasing hormone یہ آپ کے ایک ہی جگہ سے release ہوتے ہیں تو Thorotropic releasing hormone 프�ول leکٹن کو stimulate کرے گا اور پرو لیکٹن کو release کروائے گا پیشنٹ کینڈر کیا ہو جہے گا Hyperuchelectonia اب اس کے کلینیکل فیچر دیکھ لیتے ہیں ہائپر پرولیکٹرینیمیا والے پیشنٹ کے اندر کیا کیا ہو سکتا ہے کلینیکل فیچر میں دیکھیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں منز میں دیکھیں میل میں کیا ہوگا کہ ایریکٹائل ڈس فنکشن ہو جائے گا اب ایریکٹائل ڈس فنکشن کیا ہوتا ہے کیسے ہوگا اس پیشنٹ کے اندر دیکھیں جب بھی پرولیکٹرین کا لیول انکریز کرے گا پرولیکٹرین آپ کے ڈکریز کرتا ہے کس کو گناڈو ٹروپک ریلیزنگ ہارمون کو پرولیکٹرین انکریز کیا گناڈو ٹروپک ریلیزنگ ہارمون ڈکریز کر گیا تو پیشنٹ کے اندر کیا ہو سکتا ہے ایریکٹائل ڈیس فنکشن ہو سکتے گی سپیشنٹ کے اندر ایریکٹائل ڈیس فنکشن اور کیا ہوگا پہ میل کے اندر لیبیڈو ڈکریز کر جائے گی ڈیزائر آف سیکس ڈیلیز ڈکریز کر جائے گی لیبیڈو کم ہو جائے گی سپیشنٹ کے اندر یہ چین سے چار ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہیں جو کس کے اندر ہوتے ہیں مین کے اندر ہوتے ہیں اب بات کرتے ہیں وومن میں وومن میں کیا ہوگا اگر پیتھولوجیکل پیتھولوجیکل ہی کیا ہوا ہے انکریز کیا لیول وومن میں کون کون سے فیچر آئیں گے دیکھیں جی وومن میں کیا ہوگا پرویلیکٹین اب میں نے آپ کو بتایا کہ جب پرویلیکٹین کا لیول انکریز کرتا ہے تو گناڈو ٹوپکل لیزنگ ہارمون کا لیول ڈکریز کرتا ہے جب یہ ڈکریز کرے گا تو ایسٹروجن اور پروجسٹرون ہم کی پروڈکشن ڈکریز کر دے گی تو کیا فی میل کے اندر منسوس سائیکل چلے گا ڈیفنیٹل نہیں چلے گا تو پیشنٹ کے اندر جب منسوس نائس کو ہم کیا بولتے ہیں ایمینوریا تو یہ کسی ڈیزیز کی بدا سے ہو رہا ہے تو ہم اس کو سکینڈری ایمینوریا کہہ سکتے ہیں ڈیفنیٹل کہہ سکتے ہیں گلیکٹوریا اب گلیکٹوریا کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اپنورمن لپل ڈسچارج ہوتا ہے میل کا ٹھیک ہے یہ تین سے چار ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو کیا ہوتے ہیں پرولیکٹینوما میں ہوتے ہیں میل فی میل دونوں کے اندر اب بات کرتے ہیں بچو یہ آپ کی کوئی یہاں پہ بات یہاں پہ انہوں نے نہیں منشن کیوئی اس کو اچھے سے اپنی بک پہ نوٹ کر لینا اب بات کرتے ہیں کس کی ڈائیگنوزز کی اس پیشنٹ کو ہم نے ڈائیگنوز کیسے کرنا ہے دیکھیں جی سب سے پہلے ہم کوئی نا کوئی ڈیجیز کو دیکھیں گے اس پیشنٹ کو کوئی ڈیجیز تو نہیں ہے پہلے رول آؤٹ کرنا ہے اس پیشنٹ کے اندر سب سے پہلے ایمپورٹنٹ رول آؤٹ دا پریگننسی کیونکہ پریگننسی کے اندر نارملی فیزیلوجیکل یہ آپ کا کیا ہوتا ہے انکریز ہوتا ہے کس کا لیول پرو لیکٹین کا تو اسی لئے کیا کریں گے دیکھیں گے پیشنٹ پریگننٹ تو نہیں ہے فیمل پریگننٹ تو نہیں ہے نمبر سیکنڈ دوسرا ہم کیا کریں گے ہم تھورائیڈ کا لیول دیکھیں گے ہائیپو تھورائیڈزم تو نہیں ہے پیشنٹ کے اندر ہائیپو تھورائیڈزم بھی تو میں آپ کو بتایا تھا نا کہ تھاریٹروپک لیزنگ ہارمون کو سٹیمولیٹ کروا رہا ہے جب جیسی تھورائیڈروپک ریلیزنگ ہارمون کو سٹیمولیٹ کروایا گا وہاں سے پرو لیکٹین کو ریلیز کروایا گا لیکٹو ٹاپ سالز کو میسیج دیکھا تو زیادہ سے زیادہ پرو لیکٹین کی سیکریشن ہوگی پیشنٹ کے اندر ہائیپو پرو لیکٹین ہیمی ہو جائے گا ہائیپو تھورائیڈزم کو رول آؤٹ کرنا ہے کیا کریں گے اس کے اندر تی ایس ایس کا لیول چیک کروائیں گے تی ایس 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 کا لیول چیک کروائیں گے تی ایس 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 کا لیول چیک کروائیں گے یہ آپ کی بک پہ نہیں مینسن گی یہ تین سے چار ایمپورٹنٹ میڈیسن میں باتیں لیکھی ہوئی تھی یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں اپنی بک پہ یہ لیکھ لیسے گا ٹھیک ہے پتہ چل گیا کہ ہم اس پیشنٹ کے اندر سب سے پہلے پرگننسی کو رول آؤٹ کریں گے تو ہم نے اس کو کیا انڈیکیٹ کرنا ہے جی آپ کو کہہ مایکرو ایڈینومہ پیشنٹ کو کہہ ٹیومر ہے اس پہ سائز کتنا ہوگا لیس دن ٹین ایم ایم که ٹیومر ہے اور اگر فائیو تھاؤزنڈ سے زیادہ ہوگا تو مایکرو ایڈینومہ گریٹر دن ٹین ایم ایم سے جتنا زیادہ اس کا پیشنٹ کا لیول ہوگا اس کا اتنا بڑا ٹیومر ہوگا اس پیشنٹ کے اندر ٹیک ہے ساتھ ہم اس کے پیشنٹ کے اندر کیا کروا سکتے ہیں ایم رائی کروا سکتے ہیں پیچوٹرگ لینڈ کا دیکھنے کے لیے ایڈینومہ کو ڈیفنیٹل ہی کروا سکتے ہیں تو ہم اس کے اندر ایم رائی بھی کروائیں گے اس پیشنٹ کے اندر اور ویجول فیلد ٹیسٹنگ بھی کریں گے اب ویجول فیلد ٹیسٹنگ کیوں کریں گے شروع میں بتایا تھا کہ آپ کو کہ اس پیشنٹ کے اندر کیا ہو سکتا ہے بائی ٹیمپورل ہیمینوپیا یاد آیا آپ کو وہ والا پوائنٹ اس کو آپ اپنے مائنڈ میں رکھیں کیونکہ وہ کیا کر رہا تھا آپ کی آپٹک کیازمہ کو کمپریس کر رہا تھا آپ دیکھیں جی اب ہم کیا کریں گے اس پیشنٹ کو ٹریٹ کیسے کریں گے ہم اس میں نہ دو اس کو آپ یہ نوٹ کر لیجے گا سارے کو یہاں آپ کی بک پر نہیں لکھا ہوا ہم دو طریقے سے اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں اس پیشنٹ کو یا تو ہم میڈیکلی ٹریٹ کر سکتے ہیں اگر وہ میڈیکلی ٹریٹ ہوتا ہوا تو دیفینیٹلی میڈیکلی ٹریٹ کریں گے یا ایڈ دین ہمارے پاس اپشن کونسی بچتی ہے سرجیری کی سرجیکل ٹریٹمنٹ بچتا ہے سب سے پہلے ہم کریں گے اس کا میڈیکل ٹریٹمنٹ میڈیکل ٹریٹمنٹ میں کیا کریں گے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈوپامین always inversely proportional to پرولیکٹن تو ڈوپامین ایگونسٹ دے سکتے ہیں وہ ڈرگ جو ڈوپامین کا لیول انکریز کریں گی جب ڈوپامین کا لیول انکریز کریں گی تو پرولیکٹن کیا کر جے گا ڈکریز کر جے گا inversely بتایا تھا نا آپ کو اب دیکھیں ڈوپامین ایگونسٹ پہ کون کون سے ڈرگ آ سکتے ہیں اور یہ آپ کی فرسٹ لائن ٹریٹمنٹ ہے اس میں ہم اس پیشنٹ کو دیں گے بروموکریپٹین اور کیبورگولین ٹھیک ہے یہ دونوں کیا ہیں ڈوپامین ایگونسٹ ہیں اگر اس سے پیشنٹ ٹھیک نہیں ہو رہا تو پھر ہم نے کس طرف موو کرنا ہے سرجیکل ٹریٹمنٹ کی طرف موو کرنا ہے سرجری پہ ہم کون چیز میں سرجری کریں گے ٹرانس سفینائیڈل ہم اس ٹیومر کو کیا کریں گے ریموووی کر دیں گے یہ اس کا ٹریٹمنٹ پلان ہے اب اس کو ایک دفعہ بک سے ریڈ آؤٹ کر لیتے ہیں وہاں پہ یہ ساری چیزیں نہیں مینچنے آپ ضرور اس کو کر لیتے ہیں یہ بہت امپورٹن ٹاپک ہے اگزائیمنر ضرور اس میں سے پسٹن پک کرتا ہے یہ دیکھیں بنائن ٹیومر آؤپ ڈیرے پچوٹری سلس میں بھی دہ فنکشنال ہورمون پروڈیسنگ ہے اور نون فنکشنال سالینٹ ہوتا ہے نون فنکشنال ٹیومر آؤپن پیزنڈ بھی دہ میس ایفیکٹ بیٹیمپرال ہمین اپسی آؤ سکتا آپٹیک آز میں کمپریس کا ریپ پچوٹریزم ہے تو کمپریس کردے گا کس کو پچوٹری ٹیشوز کو ہے دکھو سکتا ہے پچوٹریزم ہے فنکشنال تومر پیزنٹ بھی دہ فیچر بیس ایفیکٹ ٹیپ آف دہ ہورمون پریدوس پروڈیو موسیقی پیزنگ 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 اینوریا اور دیکریز لیبیٹو اور ہیڈکس مل موس کمن ٹایپ آؤپ تا پچوٹریزم ہے ہم نے آریڈی دیکھو ٹیٹمنٹ کیا کریں گے کس میں بروموکرپٹیم دے سکتا ہے یا کیورگرین اس پیشن کے اندر دے سکتا ہے اور دو سپریسر پولیکٹین پروڈکشن یہ کیا کرے گی سپریس کردے گی شرن کردے گی تیمور